السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو آپ کیسے ہیں خیریت سے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں صحیح سلامت رکھے میں آج ان طلبہ اکرام کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائے ہوں چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والے ہو یا دیری مدارس میں پڑھنے والے ہو دیری مدارس والے طلبہ اکرام جو حفظ کرنے والے بچے ہوتے ہیں اکثر ان پر محنت کا زیادہ بوجھ ہوتا ہے وہ محنت کرتے ہیں حفظو کے اندر رات دن کوشش کرتے ہیں بہت سے کی شکایتیں آتی ہیں کہ استاد محترم وہ اپنا سبق یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں کوئی چیز بھی یاد کرتے ہیں دماغ سے نکل جاتی ہے ایسی اسکول والا کا کام ہے جو کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈینس پڑھتے ہیں وہ بھی یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں دماغ سے نکل جاتا ہے کوئی ایسا وظیفہ بدلائے کوئی ایسا عمل بدلائے جس کے کرنے سے ہمارا دماغ صحیح رہے ہمارا دماغ قوی رہے ہم جو بھی یاد کرے وہ ہمیں بالکل ہمارے دماغ کے اندر محفوظ رہے تو میں انہی بچوں اور بچیوں کے لیے جو طلبہ و طالبات اور اسکول میں پڑھنے والے اسٹوڈینس سبھی کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کے کرنے سے انشاءاللہ و تعالی آپ کے قوت حافظہ میں بہت فائدہ ہوگا کرنا یہ ہے کہ روزانہ اصر کی نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اکتالیس مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر ہاتھ اٹھائیں گے خوب مار کے اپنے پورے بدن پر اپنے سینے پر ہاتھ پھیر لیں گے روزانہ یہ کام کرنا ہے بہت آسان عمل ہے کوئی مشکل نہیں ہے اصر کی نماز کے بعد اول آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اکتالیس مرتبہ اس کو پڑھ کر کے روزانہ آپ یہ عمل کریں گے آپ کے انشاءاللہ دماغ کے اندر طاقت پیدا ہوگی آپ جو بھی یاد کریں گے سبق اسباق آپ کو یاد رہ گا وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ